امام مالک رحمت اللہ علیہ جب مسجد نگوی میں درست کیلئے آتے ہیں تو ان کے گھر سے مسجد تک شاگرد راستے میں گلاب اور قسم قسم کے عود مشک و عمبر مہتا جاتے ہیں جب مشک و عمبر کی مہت مدینہ کے باہر سہرہ تک چلی جاتی تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ امام مالک کے درست کا وقت ہو گیا حارون نشید نے امام ان لوگوں سے پوچھا یہ مالک کے لئے خوشبو بناتے دے تو انہوں نے کہا دس سال کی بوکنگ مالک کی موجود ہے دس سال کے بعد آپ کو دے سکتے ہیں دس سال سے جتنے خوشبو بنے گی امام مالک کو دی جائے امام مالک کو پتہ چلا کہ امیر المومنین کو خوشبو چاہیے انہوں نے شاگرد ہوگا جو ہم کو نہیں چاہیے وہ دن دس بیس بک سے علایدہ نکل آئے اور وہ حارون رشید کو دیا حارون رشید کی موت تک وہ خوشبو چلتے ہوگی حضرت مولانا محمد موسیٰ خان صاحب لاہور والوں کو میں نے خوشبو پیش کی کہنے لگے ہیں مولانا میں تو بڑی مہنگی اور اچھی خوشبو استعمال کرتا ہوں وہ سمدے کے تبلیغ والے جو یہ شیشی پیش کرتے ہیں اس کے بعد کپڑے اور جسم دھونا پڑتا ہے کہیں وہ خوشبو ہوا میں نے کہا حضرت جی یہ آدھی شیشی چالیس ہزار کی کہنے لگے ہیں اللہ ہوں اتنی مہنگی میں نے کہا اللہ کا فضل ہے یہ پوری ہوتی تو اسی ہزار کی تھی اور پیش کرتا اس وقت یہ آدھی موجود ہے اسے قبول فرمان ابھی میں ایک عطار دوست کی دکان پر بیٹھا تھا خوشبو دیکھ رہا تھا مدین ملورہ میں یہ تفصیلی عمرے میں جو گیا تھا وہاں ہمارے دنمارک کے ایک دوست کا فون آیا بڑے مخلص اور نے کہا کیا کر رہا ہے آپ یہاں میں نے کہا خوشبو دیکھ رہا کہا دے دے خوشبو کے دکاندار کو ٹیلی فون دے رہا اس کو ٹیلی فون دیا تو اس کو کہا حضرت شیخ کو جانتے ہیں اور نے کہا بلکل ہمارے سر الاشکر میرے باپ دادے کی جگہ ہے تو میری سر پرستی کرنے آئے ورنہ میں جس ہوتل میں وہ ٹھیرے وہاں پوری دکان لے جاؤں گا تو انہوں نے کہا جو پسند کر لے آلہ سے آلہ کوالٹی ڈالے اور اس کو اپنے نمبر دیا کہ اس نمبر پر صبح آپ کو اتنے آزار ڈالر مل جائیں شیخ نے ایک پائی شیخ سے لینا نہیں یہ سب اللہ کی انداد اور نصوت اور انہوں نے کہا اس بہترین خوشبو کے ساتھ عالی شان قسم کے جبے بھی بنوائے تو سات جبے تفسیر کے لیے پسند کیے گئے الحمدللہ وہ بھی انہی کی طرف سے ہوئے وَلِبَا سُتَّقْوَا ذَلِكَ خَيْرَ الحمدلللہ اس خوشبو اور اس جبوں کے ساتھ اللہ کی کتاب پڑھانے کی توفیق اللہ نے عطا فرمائے